فوٹیج موجود ہے جس میں وہ اس کو ریکور کر کے لائے ہیں اور بعد میں لے کے بھی گئے ہیں تو آزاد ہیں اس حوالے سے کہ اس کے اوپر ایف ایر کا پرچہ بھی دے سکتی ہیں آداروں کے اوپر جیسے بھی ہے جس کو دیا ہے جہاں سے نہیں دیا اگر آئی جی پنجاب پورے پنجاب کو دیکھ رہا ہے تو اگر اس کی اتنی نہیں ہے سکت تو اس کو ادھا چھوڑ دینا چاہیے اور وہ میجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کیا تب بھی زمداریہ پیش کیا تب بھی زمداریہ اس کے بعد وہ کہاں چلے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفارم چوزری آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز میں موجود ہوں لاور ہائی کورٹ میں جہاں پر عمران ریاض کی بازیابی کے حوالے سے کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے اور آئی جی پنجاب مسلسل جو ہیں وہ ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں ان ہیلے بہانوں کی ان نتنی کہانیوں کی آئین اور قانون میں کتنی گنجائش ہے اور اس حوالے سے آئین اور قانون کیا کہتا ہے مقلع سے جانتے ہیں اس بارے میں سو ہمارے ساتھ گئے یہ بتائے گا عمران ریاض بازیابی کیس کے حوالے سے آئی جی پنجاب مسلسل اطالت کو آکے ہمراہ کر رہے ہیں اور روزانہ نئی کہانی سناتے ہیں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ایک انچ بھی انہوں نے کوئی جو ایڈویلپمنٹ اس میں نہیں کی تو اس میں آئین اور قانون اگر کسی بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے آئی جی پنجاب یہ مانتے ہیں گرفتار ہم نے کیا ہے لیکن یہ نہیں کہ بندہ کہاں پہ ہے تو اس پر آئین اور قانون میں کیا منجائش ہے دو چیزیں ہیں کہ ہر بندے کا فانڈمنٹل رائٹس ہے جب بھی کسی کو گرفتار بھی کرتی ہے کوئی ادارہ تو ویڈن ٹونٹی فور آر اس میں پیش کرنا ہوتا ہے مجیسٹر قسم پیش کرتے ہیں اور وٹائیور جو بھی فورم ہو اب جب یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے اور اس کو پیش نہیں کر رہے ہمیں نہیں پتا یہ تو مزاق ہے ہائیڈنٹ سیکھ کریں کوٹ کے ساتھ کوٹ کو اس حوالے سے سٹک ٹیکشنر ویسن کو لینا چاہیے یہ کیا بات ہے جب آپ فوٹیج موجود ہے جس میں وہ اس کو ریکور کر کے لائے ہیں اور بعد میں لے کے کبھی گئے ہیں تو اس حوالے سے کوٹ تو آزاد ہیں اس حوالے سے کہ اس کے اوپر ایف ایر کا پرچہ بھی دے سکتی ہے آداروں کے اوپر اگر بنا پروڈیوس نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے قانون تو بہت سخت ہے آگے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اگر وہ پرواہ ہو جائے تو پاسبل نہیں ہے ریکی جو مشترک دیکھی گئی ہے جو گھر پہ ریڈ ہوا اس فوٹیج میں بھی ایک بندہ اور جو شالکورٹ جیل سے لے کے جا رہے ہیں اس میں بھی ایک بندہ اور آئی جی پنجاب خود کمرہ دارت میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہ ہم نے ریڈ نہیں کی وہ سسٹر جنرسز کے لوگ تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب آگے کہا جا رہا ہے کہ جو نمبر یوز ہوئے ہیں وہ افغانستان سے ہیں تو افغانستان کو درمیان میں لانا ہو رہی ہے یہ نمبر یہ کریمینل لائس میں کیا کہتا ہے یہ کیا چل رہی ہے یہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ کی بار ہو رہی ہے کہ ایک سٹیٹ میں ایک ادارہ ہے وہ ادارہ کام نہیں کر رہا دوسرے ادارے سے آ کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں یہ پھر اس کا مطلب ہے آپ ایڈمنٹ نہیں کر رہے اپنے بار کونسی ایسی فورسز ہیں جو اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے صورتحال یہ ہو چکی ہے جو اور کوئی ادارے ہیں وہ سامنے آئیں جو بھی ایکٹرز ہیں اس چیز کے تو بہرحال انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک کتنا بڑا صوبے کا ہیڈ وہ آ کے یہ کہے آ کے کہ جو اور کو لے کے جا رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہمارے مدد یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس کے کورٹ میں آئی جی پنجاب ہر بار آگے ایک نئی کہانی سناتے ہیں کبھی چوبیس گھنٹے اٹھاریس گھنٹے بہتر گھنٹے اور تینی بہتر گھنٹے لینے کے بعد بھی جب وہ آتے ہیں تو ایک نئی کہانی ہے کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں کوئی اچیورمینٹ نہیں تو کیا آئی جی پنجاب کے پاس احتیار ہے کوئی بندہ پکڑے صحیح لیکن رسپونسیبل نہ ہو تو وہ کہانی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر وہ پکڑتے ہیں تو پھر ان کو ظاہر ہے بتانا پڑے گا کوئی کہاں پہ گیا کیوں گیا ہم نے کسی اور کے انڈور کیا تو کیوں کیا ہے وہ بقاعدہ اس کی ذمہ نہیں بنتی ہے اس میں سارا کچھ بتانا پڑتا ہے لیکن ہمارے ہم ملک میں بڑے عرصے سے آپ دیکھیں یہ دوزار آٹھ سے تقریباً اگر ہم دیکھیں تو یہ صاحیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں یا وہ علاوہ کر رہے تھے کہ آپ اپنے طور پر پسٹل یا اپنے جو حفاظت کے لئے وہ رکھ سکتے ہیں تو یہ بڑی ہمارے ملک میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شرمندگی کی بات ہے آواز جوہنا ساسی کی آواز دبانا اور ساسی کو حق بولنے سے منع کرنا تو یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ پولیس کا رول ہے یہاں پر کہ پولیس کو چاہیے کو پیش کرے جیسے بھی ہے جس کو دیا ہے جہاں سے نہیں دیا اگر اگر آج جی پنجاب پورے پنجاب کو دیکھ رہا ہے تو اگر اس کی اتنی نہیں ہے سکت تو اس کو ادھا چھوڑ دینا چاہیے میرا خیال ہے اگر قانون کے جو محافظ ہیں جو عوام کے محافظ ہیں اگر ان کی اس طرح سے نون سیریس سٹیٹمنٹ آتی ہے تو ایک عام آدمی اپنے محافظوں پر کیسے یقین کر پائے جی میں نے یہی کہا کہ اگر آجی صاحب یا ان کے نیچے جو عملہ ہے وہ اگر فیل ہو جاتا ہے اپنے کام کرنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ کر سکیں کیونکہ ایک صحافی ہو گیا وہ بھی معاشرے کا ایک فرد ہے تو اس کا معاشرے کے فرد کے لیے اگر اس کے لیے کام نہیں کر سکتا تو اس کی ڈوٹی کا فائدہ گو نہیں ہے اتنی سیلیٹیز لیتے ہیں اتنا پیسہ لیتے ہیں قوم کا اتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے ٹیکسپیئرز کا اتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے تو اگر اسی طرح کا حال نکالنا ہے کہ یہ کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہے تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے گرفتاری جو ہوئی ہے وہ ایڈمیٹیڈ ہے تو اس کے بعد اس کا ذمہ دار کون ہے وہ چیف آفیسر آفیسر آفی پولیس پلیس آفیس ان کو پراپر قانون کے دائرے میں راکے جو صحیح چیز ہے وہ بتاتے چاہیے whatever the actual facts are رہی بات عدالت کی تو دیکھیں عدالت اس کو پورے طریقے سے پرسو کر دی ہم نے دیکھا ہے بہت اچھے یعنی جان فشانی سے یہ سارا عدالت میں سے لیکن ٹال موٹول والا سلسلہ جاری ہے کرنا تو عدالت کو یہ چاہیے کہ ان سے یہی سوال اس سے پیچھے جائیں بھئی کہ روز نامچہ گرفتاری جو تھا اس واپ نے روز نامچہ میں ان کی گرفتاری ڈالی ان کو میجیسٹریٹ کے پاس پیش کیا نہیں گیا یہ وہ سوال ہیں جن کی ہان آن کے بعد لائیبیلیٹی خود بخود فکس ہوتی ہے صرف زبانی کلامی سے نہیں چلے گا کہ وہ ادھر چلا گیا وہ دل چیز تھی دیکھیں قانون کیا ہے وہ دیفائنڈ چیزیں ایک پروسیجر دیا گیا اگر پروسیجر فالو نہیں کیا تب بھی لائیبیلیٹی ہے پروسیجر فالو کیا ہے گرفتاری ڈالی ہے تو کانون یہ کتنا اگلے چوبیس گلتے ہیں میجیسٹریٹ کے پاس پیش کرنا تھا اور وہ میجیسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کیا تب بھی ذمہ داری ہے پیش کیا تب بھی ذمہ داری ہے اس کے بعد وہ کہاں چکے یہ معمولی بات نہیں ہے عمومن دیکھا جاتا ہے کہ جیل سے مغرب کے بعد کسی کو ریاہ نہیں کر دی مغرب سے پہلے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن ان کو رات گیارہ بجے وہاں سے نکالنا اور گاڑی تیار کھڑی ہے باہر انتظار کر رہی ہے نکاب پوچھ لوگیں ہمیں چھپایا ہوا ہے اور آئی جی کل بھی آگے کہہ رہے ہیں جیل سان اجازتہ امران ہم نے تو نکال دیا جیل سے مغرب سے مداری ختم ہو گئی اس کے حوالے سے قانون کہتے ہیں میں نے کہنا جسے پہلے کہ قانون میں ہر ایک طریقے کار اور پروسیجر وہ در گیا اب رات کو گیارہ بجے لے کے گئے ہیں وہ کاغذ تو نہیں ہیں چھوٹی موٹی چیز میں ایک بندے کو ایک قیدی کو آپ لے کے گئے ہیں اس کی بھی دیکھیں بقاعدہ جو ہے وہ ایک ریکارڈ مرتب ہوتا ہے وہ انہوں نے اگر وہاں سے نکالا ہے وہاں کا وہ بتائیں انٹری اس ڈیٹ پہ اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ فناب کے وہ ہینڈ آور کیے گئے وہ ریکارڈ سامنے نہیں ہے عدالت ہوئی ان سے کہیں ٹھیک ہے ان کے پاس نہیں یہ مان لیا لیکن وہ ریکارڈ پیش کریں انہوں نے دیا کائیں یہ نا آئی جی جیل خانہ جاد میں کسی نہ کسی کے حوالے تو کی ہے نا وہ بتا دیا سر یہ بتائے گا کہ آئی جی پنجاب جو ہے مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں عدالت کو کسی طریقے سے بھی مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا اس میں عدالت کا کیا دیرہ اختیار ہے وہ کس حد تک ان سے عمران خان کو بازیاب کروانے میں کامیاب نظر آتے ہیں یا کس حد تک دیرہ اختیار ہے سر عدالت کا یہ اختیار ہے انڈر آرٹیکل ون نائنٹی نائن آف تی کانسٹیٹیوشن کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اس کی ریکوری کے بارے میں پیٹیشن فائل کی گئی ہے اور کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ متعلقہ آتھارٹیز جو ہیں ان کو آرڈر کرے کہ اس شخص کو کورٹ کے سامنے پروڈیوس کیا جائے وہ کسی بھی آتھارٹیز جس کے پاس وہ ہے وہ پابند ہیں ان کو کورٹ کے سامنے پروڈیوس کرنے کے لیے جی بلکل ہم نے یہاں پر وکلا سے بات کی ان کا اپینین لیا کہ آئین اور قانون میں کس حد تک گنجائش ہے کسی بندے کو ارسٹ کر کے لا پتا کرنے کی تو اس میں واضح طور پر ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے امران ریاض خان کے کیس میں کہ یہاں پر سرہ اثری ہنگ ہوئے وہ آئی جی پنجاب کی بدنیتی بدنوانی سامنے آتی ہے اور ان کی شاید ان کے واقعی پر جلتے ہیں وہاں پر جانے سے جہاں پر امران ریاض خان کو رکھا گیا ہے پر صورت کچھ بھی ہو پاکستان میں ہمارے پاس ایک جو امید ہے وہ عدلیہ ہوتی ہیں اور عدلیہ سے ہمیں امید ہے کہ وہ امران ریاض خان کو بازیاب کروانے میں اپنا ایک کردار ادا کریں گے اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصفہ پاکستان زندہ بار